الحمدللہ نعمدہو ونستعینو ونستغفر ونؤمن بی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يہدی اللہ فلا نضللہ ومن يظلل فلا عادي لہ ونشہد واللہ لا الہ الا اللہ اللہ وحدہ 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 لا شریک اللہ ونشہد واللہ سیدانا و مولانا و آدیانا و آدیانا و آدیانا و مرشدنا محمد اللہ و آدیانا و آدیانا و رسول اللہ ورسول اللہ اما بعد فائن احسن الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الہمور محدثات وکل محدثت بدا وکل بدعت ضلالة وکل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائیته خاشعا متصدعا من خشیات اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُ عَوَانِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے تو جو میری طرف کروگے تو انشاءاللہ تعالی بات زیادہ سمجھائے گی میں عرض کر رہاں کہ جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند عوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے مسال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا یہ کیوں نہ ایسا ہو یہ کلام پاک رحمان ہے اللہم صل على محمد وعلا وعلا آل محمد وبارک وسلم صل عليه حمد تانا اللہ جل جلال و واسد درود و سلام آقائد و جہان امام الانبیاء حبیب خدا محسین اعداء امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ ما شاء اللہ درود پاک صحیح طریق نال پڑھنا چاہیے دے جناب محمد صل اللہ علیہ و آلہ و آسحابہ وسلم مستے میرے پیارے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو محسین دوستو اور بزرگو اسے طرح سننے والی میری قابل صد احترام روحانی ماؤ معززات پہنو دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ساڑھا ایتھ مل بیٹھنا ای خطبہ جمعیت المبارک دا سننا سنانا میں گناہگار خطاکار ادنا جے طالب الامدہ اتنا دور تو سفر کر کے صرف اور صرف اللہ تعالی دی رضا دی خاطر خطبہ جمعیت المبارک دا ای فریضہ سر انجام دینا اور تُساں سبنا ساتھیاں دا پیار محبت عقیدت اور خلوس نال تشریف فرما ہونا سماعت فرمانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلا رفیہ اندر مقدول و مندور فرمائے جس طرح فلکس وغیرہ دے ذریعے تو انو پتہ ہے کہ آج رمضان المبارک دے اس دوسرے فقید المثال جمعیت المبارک دانوان ہوئے گا عزمتِ قرآن قرآنِ مجید دے عزمت قرآنِ مجید دے فضائل دے حوالِ نال انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوئے گی اللہ کریم نے ہر نبی نو کوئی نہ کوئی موجزہ عطا فرمایا تمہید بہت ضروری اندیئے تمہید پورے مضمون دیئے کبیس اندیئے بنیاد اندیئے جمیں اگر بنیاد کسے بلڈنگ دی مضبوط ہوئے گی اوپر جڑا او دیتے بلڈنگ بنے گی او بھی مضبوط ہوئے گی اس کر کے تمہید نو سمجھنا لازمیں تاکہ مضمون صحیح طریق نال سمجھا سکے اللہ کریم نے اپنے ہر پیغمبر نو ہر نبی نو کوئی نہ کوئی موجزہ ضرور عطا فرمایا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ کریم نے عصا سوٹا عطا فرمایا اور پیارے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم نال مردیاں نو زندہ کر لیند تے قدرت رکھ دے سن اللہ دے حکم نال قرآن مجید دیں آئے تند ترجمہ اور کوڑی بندہ جنہوں کوڑ دی بیماری سی انہوں اللہ دے حکم نال تند رسپ کر لیند تے قادر سن قادر قدیر تے اللہ ہے لیکن اللہ دے حکم نال اللہ نے ایک موجزہ عطا فرمایا سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے طرح اللہ کریم نے میرے عورت آڑے پیر جناب محمد کریم ماشاءاللہ صل اللہ علیہ وسلم گرمی ہوئے نا گرمی تے روزہ بھی لگیا ہوئے آجے تک تے نہیں لگیا ہوئے گا ماشاءاللہ تسی فریش ہی آئے والحمدللہ تے مہمی الحمدللہ فریش ہاں تے جدو روزہ ہوئے نا تے گرمی ہوئے تے پیارے محبوب پیغمبر دا نام آئے تے ٹھنڈ پہ جان دیئے اس ٹھنڈ تو فائدہ اٹھانا چاہیے دا روزہ محسوس نہیں ہوئے گا انشاءاللہ پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم واللہ کریم نے کئی موجزات عطا فرمائے جس طرح معراج اے وی اللہ دنبیدہ ایک موجزہ اسے طرح چاندوں دو لخت کر دینا دو ٹکڑے کر دینا اے وی اللہ دنبیدہ موجزہ اسے طرح سب تو بڑا موجزہ اللہ کریم نے پیارے محبوب پیغمبر نو قرآن مجید والا عطا فرمایا قرآن مجید قرآن مجید اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر تے ایک ایسا موجزہ ہے قرآن مجید والا کہ جنے پیارے محبوب پیغمبر دی نبوت تا قیام قیامت یعنی قیامت دے قائم ہون تک پیارے محبوب پیغمبر دی نبوت جاری و ساری رہے گی اسے طرح پیارے محبوب پیغمبر تے نازل ہون والا اے اللہ دا قرآن تا قیام قیامت ساڑیاں زندگیاں باستے اسوہ حسنہ اور نمونہ رہے گا ساڑیاں زندگیاں قرآن مجید دے مطابق لنیاں چاہی گیا اللہ کریم نے کوئی ایسا مسئلہ بیان نہیں فرمایا کہ جیڑا ساڑی زندگی اندر روح نمان نہ ہوندہ ہوئے اللہ کریم نے قرآن مجید اندر اے جناب ایک لا زوال اور لا ریب کتاب اللہ کریم نے نازل فرمائیے ویسے تے جیڑے کفار نے نا کفار ہندو اسے طرح بودھ مت وغیرہ اینا دے ڈاکٹرز انجیمئرز وغیرہ جیڑے نے نا او اگر قرآن مجید نو تعصب دیائنک اتار کر کے تحقیقی نظر دینا قرآن مجید دا مطالع کرنا تے اونا نو اللہ کریم میں ہدایت بھی نصیب فرما دینا ایک کئی مثالہ دنیا اندر موجود نے مگر پچھلے دنوں ایک ویڈیو نظر تو گزری ہندوستان دی ایک یوٹیوبر یوٹیوبر لڑکی جو کہ مختلف ویڈیوز تے اپنا ریاکشن دین دیئے کہ ویڈیو نو کس طرح دی لگی ایک قد فین نے اے میں صورت الرحمن اللہ دا قرآن اللہ اکبر صورت الرحمن ویڈیو بے ایدی تی کہ جناب اے دے تیری ایکشن دیو اے تو انہوں کس طرح دی لگی انہیں جناب او صورت الرحمن سنی او اپنی زبانی دست دیئے کہ میرے دل نو اتنا قدیوی سکون نہیں ملے جتنا صورت الرحمن سن کر کے ملے اللہ کریم نے قرآن مجید دین در اعجاز رکھے ہے کہ پتھر دلانوں نے پگھلا دین دا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اور انہیں پھر مزید تحقیق کی تی مزید قرآن دا مطالعہ کی تا اللہ نے انہوں ہدایت نصیب فرما دی تی یعنی جیڑا قرآن نال جردہ چلا جان دا ہے اللہ انہوں ہدایت تتا فرما دا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ آج عظمت قرآن والے عنوان اندر میں تن پوائنٹ بیان کرنے میں تن پوائنٹ پہلا پوائنٹ ہوئے گا کہ تعارف قرآن قرآن مجید دا تعارف کیے اسی جو ایک میں جو تو آٹھے نال گل کھرا میرے بارے تو انہوں نہ پتا ہوئے میں انہوں تو آٹھے بارے نہ پتا ہوئے ایک مجلس اندر بیٹھے ہوئے یہ تے انجان ہی بیٹھے ہیں پھر تے سانوں کسے دا ایک دوسرے دا پتہ ہی نہیں انجان بیٹھے ہیں آج نبی بیٹھے ہیں اللہ اکبر پہلا پوائنٹ ہوئے گا تعارف قرآن قرآن مجید دا تعارف انجان والے کون دوسرا پوائنٹ ہوئے گا اور تیسرا پوائنٹیں ہوئے گا کہ قاری قرآن واللہ نے مرتبہ کی عطا فرمایا قاری قرآن دے کیا کہنے اللہ اکبر اتن پوائنٹیں مختصر مختصر گفتگو ہوئے گی کیون جو جمعت المبارک تنہید لمبی نہ کر دے ہوئے اپنی بات دا آغاز کرئے پہلا پوائنٹ تعارف قرآن اور تعارف قرآن دے دو جز نے پہلا جز اللہ دے قرآن دے نام نام کتنے نے اور کیا کیا نہیں اللہ دے قرآن ویچھو ذکر کرئیے پہلا نام اللہ دے قرآن دا قرآن ہیے جڑا زیادہ مشہور ہے اور قرآن دا مانا آیا کر دے بار بار پڑھنے والی کتاب بار بار پڑھی جان والی کتاب قرآ یقرآ قرآنا ایک مسدر قرآن ائتا مانا بڑھ دا بار بار پڑھنا اللہ دے قرآن تو بعد آغاز کرئے قرآنِ مجید دیں آیتاں انگیاں اللہ دے قرآن دے نام ہونگے میں محبت نال قرآن پڑھاں گا اور محبت دا فجدان میں انہوں تو آڈے اندر بھی چاہی دے اللہ دا قرآن اللہ کریم نے فرمایا فرمایا لو انزلہ حال القرآن فرمایا اگر اسیس قرآنِ مجید نو نازل کر دیں دے یعنی پتہ چلے آئے کہ پہلا نام اللہ نے قرآن رکھے آئے قرآنِ مجید پہلا نام اللہ اکبر اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر اسیس قرآنِ مجید نو نازل کر دیں دے علو جبل پہاڑ دے اتے لارائیتاں خوشعا متصدعا من خشیت اللہ توجہ میری طرف کرو غور میری طرف کر کے بعد سماعت فرمانی ہے اللہ کریم نے فرمایا یہ میرے پاک تغمبر یہ میرے نبیان کے سردار تغمبر یہ میرے لادلے اور چہتے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے پاک پغمبر یہ میرے نبیان کے سردار پغمبر لارائیتاں تو سی انہاں نو دیکھو اگر پہاڑا تے اسی قرآنِ مجید نازل فرما چڑیا پہاڑا تے پھر تو سی پہاڑا نو دیکھو گے خوشعا اگر پہاڑا نو دیکھو گے پھر تو سی پہاڑا نو دیکھو گے پھر تو سی پہاڑا نو دیکھو گے سی نازل نیفر مرد اگلی جمع انشاءاللہ او سعیت بی غفتو گوه اگر عزمت انسان دے حوالینا ان اعرضنا الامانتہ السماوات والارض والجبال فابینا ان يحملنا غائر و اشفقنا منها و حملها الانسان اعجت عزمت انسان دے حوال نال اگلے جمعہ انشاء اللہ تعالی بیان کریں گے ویسے آج دے مضمون دے حوال نال اللہ کو اکبر بیان کیتی جا سکتی مگر زیادہ دے اندر وزن آئے گا عظمت انسان دے حوال نال اگلے جمعہ انشاء اللہ تعالی بیان ہوئے گی اللہ کریم نے پرمایا ہے کہ اسی انسان دے حوال قرآن مجید انہوں کیتا ہے پہاڑا دے حوال نہیں کیتا ہے اللہ نے ایک مثال بیان پرمائیے کہ اگر پہاڑا دے حسی قرآن نازل فرما چھوڑ دے پہاڑا اللہ دے در کنوں روحوں لگ جان دے آؤ ساریاں کر لگ جان دے اے انسان تو قرآن پڑھ دا بیئے قرآن سن دا بیئے امام صاحب فجر مغرب انشاء شرابیان در دینو قرآن سنان دینے میں جی آدنا طالب علم اوہ کارلے تو سفر کر کے تو آڈے کو لا کر کے تو آنو قرآن مجید سنان دے مگر تو آڈے دل آتے میرے تو آڈے دل آتے قرآن اثر نہیں کر دا ہے حسی پاڑا ترہ روحوں لگ جان دے حسی پاڑا ترہ گڑ گران دے نہیں آئے ایدہ کی مطلب ہویا ہے اللہ دسنا چاندے نہیں آئے انسان تیرے دل تے گناہ آتا زنگ لگ چکے انہوں صاف کر لے جدو تو انہوں صاف کریں گا پھر قرآن پڑھیں گا اللہ تعالیٰ تیرے دل تے جہاں بخشنا آر کوئی نہیں اللہ تُم راب پرمان والا ہے جدو روکے اپنی آکھوی چھو ایک چھوٹا آر جہاں آکھ دے پانی دا قطرہ گرائیں گا اللہ سبحانی دے نکے جا قطرے نال میرے تیرے دل دی بنجر زمین و آباد گھر دے گا میرے پیر قصور قصور اس رحمت والے مٹے پانی دا نہیں ہے قصور میرے تیرے دل دی بنجر زمین دے جڑے سے پانی نو برداشت کرنے دی قوت نہیں رکھ دیئے برداشت ہی نہیں کر سکتی اللہ کو اکبر آلغرز پہلا نام قرآن مجید ہویا ہے دوسرا نام اللہ دے قرآن دا ہے فرمایا کتاب ہے کتاب قرآن مجید اندر بارہ مقام تھے آئے مگر میں ایک مقام پڑھ کر کہہ کے بعد ودھا وانگا ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي فرمایا اس کتاب اندر کوئی شک نہیں لائے نفی جن سے شک دیاں جنیاں بھی کس مانے نا ساریاں بھی چاہ دیاں کہ کسے کی سمدہ کوئی شک نہیں ہے پھر میرے ویر بات سمجھ آئی کہ ایک کتاب بھی لا ریب تے بے عیب ایک کتاب جسا اللہ نے گھلائی اوہ اللہ بھی لا ریب تے بے عیب ایک کتاب جس سونے پاک محمد تے آئی اوہ سونے محمد تی ساک بھی لا ریب تے بے عیب اے سونے نبی جی دا موجزہ ہے نا قرآن مجید اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے اللہ کریم نے تیسرا نام قرآن مجید اندر دے گرد فرمایا ہے فَبِئَ اَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُوْ فَبِئَ اَيُمِنُ اسے طرح سے مسلم اندر پیارے محبوب پیغمبر دا فرمانے نیرے آرزارے پیارے محبوب پیغمبر جنابِ معمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنایا ہے فَإِنَّ خِيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهُ کہ سب تو بہترین کتاب سب تو بہترین حدیث وہ اللہ دی کتابیں یعنی قرآن مجید ویچوں حدیث پاک ویچوں اللہ دے نبی نے جناب ثابت کر کے بکھایا ہے کہ کلام اللہ نے حدیثا کیا جا سکتا ہے اور چوتھا نام اللہ دے قرآن دا ہے فرمایا اللہ کریم نے اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُ چوتھا نام ذکر ہے یعنی ذکر دمران اللہ دا قرآن ہے اللہ کریم فرما دے نے اسی اس ذکر نو نازل بھی فرمایا اسی ہی ہی حفاظت دا ذمہ لے آئے اللہ خو اکبر اللہ اللہ پھر خطیب آنا خطیب تے خیر عدنا جہاں طالب علامانا پھر اپنی طالب علمی دے جوہر اسرے بکھاوا اللہ خو اکبر اللہ دسنا چاہ دے نے اِس ذکر بھی محفوظ تِجیدہ ذکر اس قرآن مجید اندر امیرہ پاک محمد بھی محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم اُن پنجوان آم اللہ دے قرآن دا ہے فرمایا عالم اللہ کریم نے تبارک اللہ فرمایا عرصی بابا برکت اِو ذات کہ جن نے فرقان نو نازل فرمایا قرآن نو فرقان کیوں واقعہ جاندہ ہے ایدہ سادے لفظہ اندر اس طرح ترجمہ سمجھا ہاں اللہ دسنا چاہ دے نے اِق قرآن توحید تے شرک اندر فرق کرن والی کتاب حق تے باطل اندر فرق کرن والی کتاب سنت اور بدعت اندر فرق کرن والی کتاب ایک کتاب زلالت اور ہدایت اندر فرق کرن والی کتاب یعنی اس کتاب اللہ کریم نے فرقان تاکہ ہے یعنی حق و باطل اندر تمیز ہو جاوے حق و باطل اندر فرق ہو جاوے اللہ اکبر اللہ شاہدہ نام اللہ دے قرآن دا ہے فرمایا فقد جو اکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا اللہ کریم نے کہ اللہ دی ترخو نور اور واضح کتاب آئیے نور اور یہ تھے واو بمانا مائے یعنی نور اور کتاب مبین تو مراد ایک کی چیزیں کتاب مبین اللہ کریم نے نور آکھے نور چھتا نام اللہ کو اکبر اللہ میرے ویر میں تے دسنا چاہاں گا اگر تو قرآن پڑ تیری آز جناب آکھا نور تیری زبان نور قرآن پڑ تیرا دل نور قرآن پڑ تیرا سینہ نور قرآن پڑ تیرا وجود نور قرآن پڑ تیرا چینہ نور تیرا مرنہ نور قرآن پڑ تیرا گھر بار نور تیرا گھر بار نور قرآن پڑ تیری قبر نور تیرا حشر نور اللہ کریم تیرے واسفے قبر اندروی قرآن بھی برکت دی وجہ کر کے جگ مگ جگ مگ لا دے گا ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے اس کر کے میرے ویر چھے نام قرآن مجید دے پہلا جز دار فے قرآن دا اسماء قرآن یعنی قرآن مجید دے نام اور دوسرا جوز ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید منازل برمایا ہے میں آوا تو آڑے کولتے کو مقصد ہویا کر دائے تسی میرے کولا ہوتے کو مقصد ہویا کر دائے میرے آن دا مقصد دے گئے کہ میں تو آنو قرآن سناوا قرآن دی بہاور لاؤں سنے پاک محمد دا برمان سناوا تسی اپنے سینے آنو قرآن سننا دے نور نال منبر کر لاؤ تو آڑے آن دا مقصد دے اللہ کو اکبر اللہ اللہ پھر میرے ویر بات سمجھائی نا کہ کسے نہ کسے چیز دے آور دا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہویا کر دائے اللہ کریم نے قرآن مجید دا بھی مقصد بیان فرمایا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا غُوَ شِفَاء اللہ فرما دے نے اسی قرآن مجید انہوں نازل فرمایا دے شفا بنا کر کے نازل فرمایا یعنی اللہ کریم نے شفا بنایا اور رحمت بنایا مومن واسطے اللہ اکبر اللہ اللہ ویسے تسیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر یہ واقعہ سنیا ہوئے گا کہ ایک رستے اندر نا یہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں دی قیادت اندر سے آبادہ قافلہ جا رہے ہیں وہ تھے جناب ایک پینڈ دیل نمبر دار نو یہ میں بچھو لڑ گیا یا کوئی موزی جانور لڑ گیا اللہ اکبر حضرت ابو سعید تو دم کروا ہے واقعہ سنیا ہے نا یاد سارے آنوں میں او باتہ بیان کرنا چاہنا جو نویاں ہوں تسی قدی سنیاں نہ ہوں شاید سنیاں ہوں میں کہنا دین گھر بنا کے جناب گھر بنا کر کے آندا شاید سنیاں ہوں ہوں لیکن زیادہ تر او باتہ بیان نہیں کیتیا جاندی ہیں منبر رسول تھے اللہ او باتہ بیان کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ اللہ اے واقعہ تے تسی سنے کہ پیارے ابو سعید خدری میں دم کیتا ہے اونا نے چالی یا تیس بکریاں دیتیاں انہا مندر اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میرے ویر صحیب و خالدہ ایک واقعہ سن لے سیدہ طیبہ طاہرہ متحرہ میری تیری امی عائشہ کی بولنے ہیں رضی اللہ و تعالی او یار میرے جمعہ چل مبارکی جو کورگل سکھو نہ سکھو کورگل یاد روے نہ روے سعابدہ نام محبت دنال دل سرشار رو جانا چاہیدہ دل اندر محبت پھول کے لٹنے چاہیدہ نے حضرت دیس عابدہ نام آوے رضی اللہ و تعالی نودہ صدا و بلندوڑا چاہیدہ سیدہ طیدہ طائرہ متغیرہ زاکیہ مسگیہ میری تیری امی امی عائشہ رضی اللہ و تعالی نابع فرما دیانے کانا ایدہ اشتکا کانا ایدہ اشتکا یقراؤ علا نفسی بالمعوذی دات پیار معروف پیغمبر ایمی جدوں میں بیمار جان دے امی جان عائشہ فرما دی ایمی جدوں میں بیمار دے پیار معروف پیغمبر خود معوذی دات پڑ دے یعنی صورت فلق اور صورت قرآن مجید دیں آخری دو صورت پڑ دے اور پڑ کر اپنے آپ دم کر لیں دے اللہ کریم شفاعت فرما جھڑ دا میرے دی قرآن پڑ تین اپنے آپ دم آج 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 سے پاس جان دی لوڑی نپوے جدو قرآن ساڑھ کوڑ پیار محبوب پیغمبر دے دس فرمان ساڑھ کوڑ جنا اندر ہمیں جنا دو آمہ موجود نے خود پڑ دم کر اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے معبوب پیغمبر دے فرمودات بھی چولینا چاہید اللہ اکبر کیوں جو اسی پیارے نبی جیدی سیرت عمل کرن واسطہ اسلام قبول کیتا اللہ اکبر اللہ پیارے معروف پیغمبر جو دو مرا ظلم موت اندر مبتلا ہوئے یعنی پیارے معروف پیغمبر اپنی موت والی بیماری اندر مبتلا ہوگئے تکلیف دی شدت بہت زیادہ تکلیف بڑھ چکی پیارے پاک پیغمبر خود دام نہیں کر سکتے سیدہ مدان آشاء فرما مدین مبتلا کردی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفات فلعقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ رب ناسی ملک ناسی الہ الناس من شر وصوا خناس اللہ یوسوی صفی صدور ناسی من الجنت ون ناس سیدہ مدان آشاء صدیقہ پیارے معبوب پیغمبر واسطے اے دوں سور تا پڑ کر میرے محمد سونے سونے حطا دے پھونک مار دیا پھونک مار کر سونے نبی جی دے بابر کت ہاتھ میرے پاک محمد جسم دے پھر پیار 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 معبوب پیغمبر نو اس طرح زم کیتا کر دیا اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میرے ویر بات سمجھ رب دے قرآن نو سینے نال لائے جس رب دے قرآن نو نو کر بنایا مولا اس لئی جہان نو نو کر بنایا مولا اس لئی جہان نو روت جس میں اندر ریندی نابابا روت جس میں اندر ریندی نابابا پڑ جو اس نو اللہ دند شفاء ون لز لن القرآن مولا شفاء ورحمت للمؤمنین پہلا پوائنٹ کے تعارف قرآن قرآن مجید تعارف کیے تو جو میری طرف کرو بھئی کچھ بندے ایمیں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے نے یار میرے نالو زیادہ سفر تھی کسے نہیں نہ کیتا ہوئے گا اور گرمی دی حالت اندر میں ہی سفر کیتا اور ماشاءاللہ تو آڈے اس پاس سیجڑیاں بسا ہوں دیا نی نی او ماشاءاللہ تھکیاں ٹوٹیاں ہاریاں ہوئیاں کہ جناب آندھے 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 بندے دی مطوط جان دی اللہ اکبر اس قسم دا سفر کر کے آیا تی میرے نالو زیادہ تھی نی تو انو تھکاوٹ ہونی چاہیدی اے اگے اگے ہو کر بیٹھو اے اپنی جناب ٹیکاں وغیرہ چھڑ کر بیٹھو میں بات سنانی ہے تو انو سمانا نہیں یہ میرا مقصد سلانا نہیں سنانا تو انو کجھ نہ کجھ سمجھانا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی تو آڈا بیٹھا مقدور مندور فرمائے رمضان مبارک دے بابرکت جمعہ دیاں بابرکت گھڑیاں اللہ تعالی میرے اور تو آڈی نجات واسطے اللہ سنن زریعہ بنا دے اللہ پہلا پوائنٹ اللہ دے قرآن دا تعارف جدے اندر دو جز بیان کیتے پہلا جز کہ اللہ کریم دے قرآن مجید دے نام کتنے نے او چھے نام ذکر کی تے دوسرا جز کے قرآن مجید دیان دا مقصد کی اوہ مقصد اور زیادہ کہ اللہ کریم نے ہدایت بنا کر نازل فرمایا اور شفا رحمت بنا کر قرآن مجید نازل فرمایا دوسرے پائنٹ چلئے دوسرا پائنٹ میرے عورت عورت پیار معبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیار پاک پیغمبر این میں جناب میرے معبوب پیغمبر ایک آیت نازل یہ حضرت فرما دینے کہ جناب پیار زید نو بلاو حضرت زید رضی اللہ تعالی نو بلاو جنو بلوان بیجے آئے پیار معبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ دے بندے پیار زید نو آکھ جناب میں تخت لے کر آوے جنو تل لکھنا دوا لے کر آوے جنو اندر سیاہی ہو اور اسے طرح جناب کندے دی ہڈی ہو اللہ اللہ جنو لکھ آج جنو کندے دی کچھ حفاظ بیٹھے ان کے قرآن مجید دیکھ میں پڑھا گا میری غلطی نہ کڑے آج حالانکہ قرآن مجید دی اندر آئے تو اور تر آئے میں اور تر پڑھا گا ایک بات سمجھانا چاہنا آگے چل کے سمجھ جائے اللہ کریم نے فرمایا لا يستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون بی اموال و انفسیم فی سبیل اللہ بی اموال و انفسیم فضل اللہ المجاہدین بی اموال و انفسیم علی القاعدین درجہ و کل وعد اللہ الحسن میرا سفرانہ بیکار نہیں جائے گا اگر قرآن محبت نال سنوگے پچھلے جمعی یہ درست دیدہ رہ گیا انہوں میکی کر سکنا تو انہوں اُبھار سکنا تو انہوں اچھے انداز نال قرآن مجید سنا سکنا تو ابھی توجہ اپنی طرف ہور میکی کر سکنا اللہ اکبر اللہ اللہ بارال اتنی خطابت میں نو آن دی نہیں کہ دوسری آپ پہ ہی نارے ماران لگ جاؤ آپ پہ جناب اللہ اکبر وابو کرن لگ جاؤ وابو دی خیر ضرورت بھی نہیں قرآن میں نو چیرے کھل کھلان دے نظر آنے چاہی دے اے میں نا لگ میں قرآن مجید محبت نال پڑھاتے محبت نال چھوم اٹھو اللہ اکبر میں قرآن مجید دیکھ آیت بڑی اللہ مجاہد مجاہد اللہ ترجمہ بن رہا ہے کہ اللہ فرماتے او مومن جیڑے جہاد واسطے نہیں جان دے او اور دوسرے مجاہد مومن جیڑے جہاد واسطے جان دے اے دو میں برابر برابر نہیں ہو سکتے جیڑے مجاہد مومن اللہ نے آم مومنت فضیلت تتا فرمائی اے اس آیت دا ترجمہ اللہ اکبر اللہ اللہ آیت نازل ہوئی حضرت زید پیارے محبوب پیغمبر نے بلوایا آیت لکھوائی لا یستبل قائدون من المؤمنین والمجاہد آیت دکھوائیے حضرت عمر بن عم مکتوم رضی اللہ تعالی پیارے نبی جیدے پیچھے بیچے ہوئے حضرت عمر بن عم مکتوم رضی اللہ تعالی نے عرض کر دینے حضور میں نابینا میں جہاد تے جا نہیں سکتا میں مومن ضرور ہاں لیکن جہاد تے نہیں جا سکتا کیا میں درجہ نہیں ملے گا جو اللہ نے مجاہدان اطا فرمایا میرا تعالی کے عزر بند ہے میں جانا ضرور چانا لیکن اکھا تو نابینا میں اتھ جا کے ویکی کران گا اللہ حضرت عمر بن عم مکتوم رضی اللہ تعالی نے یہ بات پیش کی تی نا پیار معروب پیغمبر نے پھر فرمایا یعنی پتائے چلے قرآن مجید لکھوان والے میرے پاک محمد اور لکھن والے حضرت صحابہ اللہ اکبر حضرت عمر بن عم مکتوم رضی اللہ تعالی نے جدو عزر پیش کی تانا ہون اللہ نے قرآن مجید دیا تنو تھوڑا جا بدل لیا تھوڑا ذرر دے الفاظ موجود نہیں سان بعد اندر اللہ نے حضرت عمر بن ام مکتوم دی بات سن کر کے یہ الفاظ نازل فرمائے اللہ دس نا چاند آئے کہ جڑے مومن بغیر عزر دے جہاد اندر شریک نہیں خوندے اُنا دے نالو مجاہ دین مومن اُنا دا زیادہ مرتبہ زیادہ فضیلت اللہ اکبر اللہ حضرت زید قول غیر لیل ضرر دے الفاظ دوبارہ نقش فرمائے دوبارہ لکھوائے میرے پاک بغمبر نے پتہ چلیا قرآن اللہ دی کتاب قرآن لکھوان والے میرے پاک محمد نے قرآن لکھن والے حضرت سیاب نے سننا در قرآن سمجھایا کس نے غیر اللہ اللہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ آواز نہیں آیا گیا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی کہ غصے نال بھی بولے ان کے مولو صاحبہ گئی نہیں ٹھوڑ رہے نے ویسے ایک قصہ یاد آیا ایک جگہ میں سترانہ بیان کر رہے تھے ایک وچارہ بابا بہت اکھتے آیا بیٹھا سی اللہ اکبر شاید کوئی مجبوری ہوئے گی عام زندگی اندر ہندہ یہ نا اللہ اکبر میک دو بار یہ میں آتھے 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 بابا جی گیند نے ایک مائک سانو دے دو ایک مائک تسی رکھ لاؤ اللہ اکبر میں کہہ نہیں راہ تفنن بات آگی سنا چھوڑی اللہ اکبر میں بیان کرنا چانا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی نے گال سنا یہ غور ڈلے ہو گئے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ رضی اللہ تعالی نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی نے یہ میں جناب سی بخار اندر سہری دے بار احکام اللہ نے ناجل فرمایا کلو وشرب حتی یتبین لکم الخیط الابی من الخیط الاسواد اللہ کریم نے فرمایا ام مومن و مسلمان کھاؤ تے پیو کھاؤ تے پیو حتی کہ تو آڈے باز تے ام دناب سیا تھا گئے تو سفید تھا کہ واضح ہو جائے آیت اندر اللہ نے ایک مثال بیان پرمائی کہ سفید دھاگا جڑا کالا سیا دھاگا جڑا ہے سفید دھاگے تو واضح ہو جائے اللہ اکبر اللہ یعنی سیا تو سفید ہو جائے الگ الگ ہو جان اللہ اکبر حضرت عدی ام رات نو ستے نے ایک سفید حضرت عدی کون نے صحابی ماشاء اللہ فرنٹ ڈالے بول دیں بیک کالے دیں بلکل اللہ اکبر حضرت عدی کون نے تو ایک مسئلہ سمجھانا ہے میں ہمیں نہیں پوچھ رہا اللہ اکبر کیا اپنے سا گھ دیتے الحمد اللہ حضرت عدی صحابی نے ایک سفید دھاگا ایک سیاہ دھاگا لے ایک ایک سیاہ دھاگا لے سیاہ دھاگا الگ قدو ہوں دے تاکہ اوہ تک اسی سیاری کر لئی اللہ دی قرآن نے اوہ تک دا ٹائن دیتا ہے اللہ اکبر سفید سیاہ دھاگا اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی سو وہ پیارے محلوب پیغمبر دی خدمت اندر آدھر ہوئے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ رضی اللہ تعالی نو عرض کر دینے اللہ دے رسول میں رات نو ان جنج دامل کی دائے پیارے محبوب معمد مسکر آپ سونے نبی جی مسکر آپ دینے حضرت برما دینے عدی پھر تیرا سرانہ جڑائے اوہ یہ بڑا لمبا ہوئے گائے یعنی مطلب کی اوفق نا اوفق یعنی اوفق کون وا کیا جان دائے دوسی ایتے باہر کڑے جت تو تک آسمان جوان اتل جگدہ نظر اور اوتھے تو اڈی نظر پیج آوے اوتھے جو سیاہی ہوئے گی یا سفیدی ہوئے گی اوہ مراد لئی اللہ دے قرآن میں یعنی اللہ دسنا چاہاں دے لے کہ جیڑی سے آئی ہے فجر کازب دی جیڑی سے آئی ہے جدو ختم ہو جائے فجر صادق دی جیڑی سفیدی ہے جدو نکل آئے دو تک کازگ دے بڑا ہویا کر جائے اے عدی تیرا سرانہ جیتے تو سفید دی سیاہ دھا گرہ کے ویگریا سے پھر افق دی ترے ہو بڑا لمبا ہوئے گا بڑا وڈا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ پت آئے چلے آئے جدو ہی قرآن سمجھ نائے اللہ دے سونے محمد کو لو سمجھ آئے یا سونے نبی جید ساب کو لو سمجھ آئے قرآن مجید نو یا حدیث پاک نو اپنے کو سمجھ جانگے پھر فتنے پیدا ہو جانگے جنے جیل من درج کل فتنہ اکبر پائے اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن حدیث نو ساب سپیلوی کدی کدی سمجھ نہیں آیا کر دی بغیر میرے پاک محمد دے دس ہاں تقلید والی بات بھی گئی کہ تقلید نہیں کہ بغیر دلیل دے جنے قرآن و حدیث آگ دینے امیمان لینا قرآن و حدیث دلیل دلیل نو سمجھ پاک محمد نے سمجھ دلیل نو سمجھ حضرت صحابہ نے سمجھ اس کر کے عظمت قرآن اندر دوسرا پوائنٹ رکھ کہ قرآن نو سمجھ آن والے سون محمد نو قرآن نو سمجھ آن حضرت صحابہ نے ایک پوائنٹ ہے میں نہیں رکھ عظمت قرآن مچھ تو کوئی نہ سبق ملنا چاہید اللہ اکبر میرا آنا بیکار نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ اللہ ایسے کر کے تمہیں جڑیاں لائیں کہ رب فرماوے پاک احمد پیار رب فرماوے پاک احمد پیار دس دیو لو کانو جو اساں اتار فرق جریا دسن بیچ سہار ساری رسالت جانو دوسر چھپائی چٹی آسمان احمد سرور نو آئی چٹی آسمان احمد اللہ دے قرآن دی آئے دا ترد ما کی تا پیچھلے شیر اندر اللہ دائل آل خویا فرمایا ایو ایو غر رسول بل غ م زی ایلائی کا میر رب بکا و ایل لن تفعل فما بلغت رسالت واللہ یاسم کا من نناس اللہ کریم نے پرایا اگر میرے دتے پیغام میرے گلے قرآن مولا پھیلایا کچھ بھی چھپا لیا تو سی رسالت دا عقی ادانہ کی تا اللہ اکبر اللہ اللہ ایڈی فضیلت والی پاک کتاب خاص حبیب بتائیں کی تا خطاب اج کل دیا لوکہ اج کل دیا منا پکڑی چال خراب مطلب دا مسئلہ داس دینا غیر مطلب بھی جینا اپنے آپ پھر ٹوندا ہوئے او نا دس نا اللہ اللہ آج کل دیا ملا پکڑی چال خراب حق چھپاون جیڑے تما بتائیا ہن چٹھی آسمان احمد سرور نوائیا تا اندہ تے بتا ہی نہیں چلے اللہ دا قرآن پھڑی تیسرا پوائنٹ قاری قرآن واللہ نے مرتبہ بڑھا تا فرمایا قاری قرآن دے کیا کہنے چاہے مسلط حافظ دلاوت کر کے تو انہوں عشاء مغرب اور جناب فجر پڑھان یا تراوی سنان یا مہد یا طالب مہد آکھے تو انہوں قرآن سنا دے اللہ 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 ہوتے بڑھا تو وڈہ کو وزیر کھڑا ہوئے وڈے تو وڈہ کو جناب علامہ تو دہر کھڑا ہوئے کو وڈے تو وڈہ حاجی کھڑا ہوئے لیکن قاری قرآن سب تو اگر اندہ ہے قاری قرآن امام اندہ ہے دنیا ہے دنیا ایک مثال ہے اللہ دن نبی نے قاری قرآن نو قبر اندر وی عزت دیتی قبر اندر وی عزت دیتی ہے صحیب بخاری دی روایت ہے اللہ اللہруп اکبر اللہ سننا ذرا حضرت جابر بن عبداللہ وچھ وچھ امتعانو یا کرے گا قدی قدی میں بول جانا کہ رضی اللہ تعالیٰ انتا کہ تو انہوں پتا چل جائے کہ صحابی دا نام آیا تو انہوں صحابیان دے نام دا بھی پتا ہونا چاہید ہے میں وقفہ دے ماں رضی اللہ تعالیٰ انہوں دا صداوہ بلند ہو دی حضرت جابر بھی صحابی حضرت عبداللہ انہوں دے باپ بھی صحابی دوں میں رضی اللہ تعالیٰ انہوں ماں دو ماں واسعہ کہہ جائے گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ماں بیان فرما دینے یہ پیارے معروف پیغمبر اوہ دے شہدادیاں قبرہ بنا رہنے امیں ایک ایک قبر اندر دو دو شہیدان ایک ایک کفن اندر دفن کیتا جارے آئے اللہ اکبر انہوں اللہ میرے پاک محمد کفنہ رہنے دفنہ رہنے حضرت بار بار پوچھ دینے ایوہم اکثر اخذل للقرآت ایدہ ترجمہ تاکران جی تو آڈے اندر تڑپ پیدا ہو دی پھر آرے معروف پیغمبر نے فرمایا ہے ایوہم اکثر اخذل للقرآت فرمایا ہے اینا وچھو زیادہ قرآن نو یاد کرنو اللہ کھونے قرآن نو پڑنو اللہ کھونے قرآن دا قاری کےڑا ہے پیارے معروف پیغمبر نو دا سیا جاندہ ہے فلان سے آبی زیادہ قرآن نو یاد رکھنو اللہ ہے حضرت گناہ پہلے انہوں دفن فرما دے پہلے انہوں کفن دے دے یاری انہوں پاقش و عدادہ امام بنا چھڑ دے قاری قرآن دا مانائے گئے قاری قرآن دا مرتبہ گئے کہ قاری قرآن دنیا اندر تے امام ہے اللہ تے نبی نے قاری قرآن و قبر اندر امام بنا چھڑیا اوہی اہد شہیدہ واسطے اہد شہیدہ واسطے امام بنایا اللہ اکبر اللہ اللہ بات دور نکل دیاں چھلیاں جا رہی ہیں آخری مثال بیان کر کے اپنی باتوں ختم کریے اللہ اکبر اللہ اللہ صحیح مسلم اندر بات موجود ہے دیکھو اللہ ایک غلام نو قرآن دی وجہ کر کے مرتبہ گمہ داتا فرما دے میں نے یقین ہے میں نے یقین ہے توسی یہ واقعہ قدی نہیں سنیا ہوئے گا پہلی مرتبہ شاید میرے کھڑوں سنو اللہ کو عالم شاید سنیا ہوئے کیونکہ میں کھڑوں تے گھڑیاں نہیں ہیں علمان شاید بیان کر بھی دیتا ہوئے اللہ عالم لیکن زیادہ جلاب نو فیصد یقین ہے کہ تو آنویں پہلے پتا نہیں ہوئے گا صحیح مسلم اندر بات موجود ہے حضرت ناف بن عبدالحارس رحمت اللہ لیتابین انا اللہ دے پیارے معروف پیغمبر دے جری سے آبی حضرت عمر رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے حضرت ناف بن عبدالحارس رحمت اللہ لیتابین انا مکہ مکرمہ دا یہ جناب عامل بڑھایا یعنی مکہ مکرمہ دا حکمران بنا چھڑیا حضرت ناف بن عبدالحارس رحمت اللہ لیتابین انا مکہ اور مدینہ دے چورستے تے کھڑے ہو گئے تے حضرت عمر دا استقبال کر رہے ہیں تاکہ حضرت عمر آن انہوں نے رسیب کیتا جائے مکہ مکرمہ اندر لے جائے حضرت ناف بن عبدالحارس کوڑ پیارے عمر آئے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے ناف تو دے تھے آگے ہیں اپنا نائب اپنا جان نشین اپنا پیچھے گنوں عامل مکرر کر کے آئے ہیں کیڑا جناب عمام دے دکھڑے سنے گا وہ تے کونے تیری جگہ تے اللہ اکبر حضرت ناف بن عبدالحارس رحمت اللہ علیہ فرما دینے ایک ابن عبزہ نامی ازاد کردہ غلامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے اے ناف ابن عبزہ ازاد کردہ غلامہ بچوں انہوں تو عامل بنا کر کے آگے اے دی کیا بجائے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ناف فرما دینے انہوں قوری لکتاب اللہ او قرآن مجید دا قاری ہے او قرآن مجید دا پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سننا ذرا توجہ فرمانا لائے ٹاندھی جاندھی رہ گی اپنی نہیں بجلی جانی شاہی دی اپنا بات ٹائم تے مقاوی ہے اللہ اکبر حضرت ناف ابن عبدالعارس فرما دینے انہوں ورا صدہ علمی آدھے انہوں قرآن مجید وی آدھے قرآن مجید دا قاری ہے اس کر کے انہوں عامل بنا کر کے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرما دینے اے ناف تو صحیح کر کے آئے کیوں جو میرے پاک محمد دا بروانے اِنَّ اللہ غیر فع بی اقرآن ویضع بی آخری کہ اللہ اس قرآن مجید کی وجہ کر کے قومانو عزت نامی دیندہ ہے جیڑا اس قرآن مجید انہوں چھٹ دے وے ان قومانو اللہ پست بھی کر دیندہ ہے اللہ اقبر ظلیل و خار بھی کر دیندہ ہے ایسے کر کے تھے اللہ والا بولیا ہے کہ تارک و معززت زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ظلیل و خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اسی قرآن مجید دیتا اسی زلیل ہو گئے رسوہ ہو گئے جنہ قومانی قرآن مجید انہوں تھامیہ اللہ نے انہوں نے عزتہ نال نوازیا قرآن مجید دا تعارف بھی ضروری سی قرآن مجید انہوں ایدی اہمیت اجاگر کرنواستے پیارے محبوب پیغمبر دا لکھوانا سے آبادہ لکھنا میرے پاک نبی جی دا سمجھانا حضرت دے سے آبادہ سمجھنا اے بھی ضروری سی اور تیسرا پوائنٹ کے جیڑا انہوں پڑھ دے پڑھان دے سمجھ دے سمجھان دے اللہ انہوں مرتبے بھی بڑے عطا فرمان دے عظمتِ قرآن اندر تین اہم پوائنٹ ڈان کی تے مسید باتا اور بھی سن لیکن تو انہوں جگان دے یا دگان دے ٹیمز آیا ہو گیا اگر تو میربانی فرما کر کے پورے ہمہ تنگوش ہو کر کی یار میں تو آلکر کڑھا پورا آفتہ رہنا ہوں دے یا تو انہوں کیڑا ڈیڑھ دو گھنٹا بیان سنانا ہوں دے پورے پورے ٹائم تے اپنا سر اور مغز کھپا کر کے بڑی محنت دےنا قرآن و سنت میں چون نوے نوے دلائل جوڑی کوشش کری دیئے کہ تُساں نہ سنوے ہوں او بیان کرنے واسطے آئی دے تیوہوی اگر تُسی توجہ نال نہ سنو تے میری محنت تے بیکار جائے گی میرا سفر تے بیکار جائے گا اللہ تعالی مینو ورطانو سن سنا کر کے عمل کرنے والا مسلمان بنائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين